موسیقی آپ سب ہی کا ایک بار پھر سواگت ہے اس پی اینڈ نائن کے اس خاص کاری کرم میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں پردھان منتی اندر موڈی کے فیس ویلیو کے آدھار پر ان کے نام کے کو لے کر جس طرح بھارتی انتہ پارٹی نے ایک پرچند بہومت سے جیت درج کی ہے وہ بہت ہی سرانی یہ تھی جس طرح سے سبھی بھی پکچی دلوں کو ایک طرف کر دیا اس کو لے کر ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا موڈی ورسز ہو کہ موڈی کے خلاف اور کون سا چہرہ ہو سکتا ہے کون سا ایسا ویکتی ہے کون سا ایسا نیتہ ہے جو موجودہ سمیے میں پردھان منتی اندر موڈی کو ٹک کر دے سکتا ہے ان کی جگہ لے سکتا ہے تو ویپکچی دلوں سے بھی ایک ہی آواز آتی تھی کہ شاید ان کے پاس ایسا کوئی بھی چہرہ نہیں ہے دو ہزار چودہ میں ہی چناؤ جیتنے کے بعد بھارتی انتہ پارٹی نے تمام راجیوں میں اپنی جیت کا پرچم لہرانا شروع کر دیا لیکن دو ہزار انیس آتے آتے وہ پرچم اترنا شروع ہو گئے آرم ہو گئے اور لگاتار سات سے آٹھ راجیوں میں بھارتی انتہ پارٹی کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا موجودہ سمیہ میں دلی ویدھان سبہ چناؤوں میں ہارنے کے بعد اب جو نگاہیں ہیں سبھی راجنیتک دلوں کی وہیں ہیں بیہار کے چناؤوں میں اور پسچم بنگال کے چناؤوں میں کہ اب وہاں جیت کیسے درج کی جائے راشتری ادھیک جے پی نڈڈا کے کاندھوں پر ایک ہار کا بھار پہلے ہی آ چکا ہے اب وہیں نہیں چاہیں گے کہ بیہار اور پسچم بنگال میں بھی ان کے ادھچ رہتے بھارتی انتہ پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑے تو ہم اس دوران بات کر رہے ہیں بیہار کے چناؤوں کی بیہار چناؤوں میں آخر پردھان منتری موڈی کے فیس پر ہی چناؤ لڑا جائے گا ہر بار پردھان منتری موڈی کا نام ہی لیا جاتا ہے کسی بھی راج کے چناؤں ہوں وہاں پر جن سبھا کرنے جنتہ کو سمبودھت کرنے خود پردھان منتری اندھر موڈی پہنچ جاتے ہیں ہیلیکاپٹر نے بیٹھ کر جاتے ہیں اور وہاں جن سبھائے کر دیتے ہیں ضروری ہے دل کے لیے کہ اس کا پرمک نیتہ وہاں موجود رہے اور وہاں ریلیاں کرے کیونکہ اور نیتہ تو ہیں ہی نہیں پارٹی میں پھر بھی چلیے ہم آگے بات کو لے چلتے ہیں بیہار بیدھان سبھا چناؤوں میں آر جی ڈی کی طرف سے اب ایک چہرہ سامنے آ چکا ہے جو مخ منتری پت کا دعوے دار ہوگا ہم بات کر رہے ہیں تیجسوی یادو کی جو لالو پرساد یادو کے پتر ہیں اب آپ کہیں گے یہ بات کہتے سامنے آئی کہ آخر وہی سی ایم پت کے امیدوار ہوں گے وہی بھارتی انتہ پارٹی کو چناؤتی دینے والے ہیں اور جو ان کے سامنے ایک پرمک چہرہ ہوگا وہ تیجسوی یادو ہی ہوں گے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ تیج پرتاپ یادو وہی بھائی ہیں اور لالو پرساد یادو کے پتر ہیں انہوں نے اپنے سرکاری آواز پر تیجسوی یادو کے پکچھ میں ایک پوسٹر جاری کیا ہے جس پہ نعرہ لکھا ہوا ہے تیج رفتار تیجسوی سرکار یہ نعرہ لکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ لالو پرساد یادو کی جیل جانے کے بعد تیجسوی یادو نے ہی پارٹی کی کمان سنبھالی دو ہزار انلیس کا چناؤ جو لوگ سبا چناؤ ہوا تیجسوی یادو کے نرطتوں میں ہی لڑا گیا لیکن وہاں اور آگامی بیہار ویدھان سبا چناؤوں کو لے کر تیجسوی یادو کو مکھ منتری پت کا دعوے دار مان رہی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی یہ خلاف وہی کھڑے ہوں گے اور وہی چناؤتی دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے تیجسوی یادو ایک اہم مہرا ہو سکتے ہیں اہم چہرہ ہو سکتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کو بیک فٹ پر لے جانے کے لیے کیا بیہار چناؤوں میں بھارتی انتہ پارٹی جیت درج کرے گی یا پھر تیجسوی یادو جس طرح سے ایک دم لگے ہوئے ہیں سکری ہیں راجمی تیمیں چاہے این آر سی ہو سی اے ہو ہو اس کو لے کر لگتار پر درشن کرتے رہے ہیں اس کا فائدہ تیجسوی یادو کو ملے گا اور کیا ہوئے بیہار میں مکھ منتری کے روپ میں سامنے آپ آئیں گے اس سمبند میں آپ کی رائے بہت ہی مات پورن ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاری کرم کو لائک کریں موسیقی